نمازکار انڈیا نیوز کلے کر تمام تیاریاں ہو رہی تھی یہ تصویریں آپ کے سامنے کارکرم کا آئی اوجن کیا گیا سواست سموا دو ازار اکیس اور آپ دیکھ پا رہا کس طریقے سے مکہ منتری پشکر سنگ دامی موقع پر موجود ہیں سرکشوہ کے بھی پختہ انتظام کیے گئے تھے اور آپ دیکھیں کس طریقے سے دی پرچولد کر اس کارکرم کا آئی اوجن کیا گیا شبارم کیا گیا سواست منتری دھنسنگ راوت پریم چندر اگروال بھی موقع پر موجود تھے کرونا کی سمبابی تیسری لہر سے بچوا اور تیاریوں کو لے کر سواست ویباک نے رازدانی درہ دون میں کارکرم کا آئی اوجن کی گئی سواست ویباک کی اور سے سواست سمباب پر آدھارت کارشوالہ میں ویدان سباہ دیکھ شویب پریم چند اگروال اور سیہم پشکر سنگ دھامیک نے شرکت کی سواست منتری ڈاکٹر دھنسنگ راوت کی پہل پر آئی اوجن سکارکرم میں نیتا پرتیپک شویب پریتم سنگھ کئی منتری ویدائک نگر نکائیوں کے جن پرتینی دھی اور ڈاکٹر بھی شامل ہوئے سواست سمباب دوہزار اکیس کے تحت آئی اوجن سکارکرم میں کوویٹ دائنٹین مہاماری سے بچہاو کلے کر منتن کیا گیا ساتھ تیسری لہر کے تیاریوں پر بھی چرچہ کی گئی وید مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ کورونا کی سمبابت تیسری لہر کو لے کر سرکار نے سبھی تیاریاں پوری کی ہیں اس کے ساتھ اسیہم دھامی نے کہا کہ سرکار کا لکش ہے کہ اگامی پندرہ دسمبر تک پورے راجچوے باسیوں کو اور ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف ڈاکٹر پراوین کمار جھوڑے ہوئے ہیں پراوین فیلال اس پورے کارکرم کو لے کر کیا آپ ڈیٹ اکان کون سے بڑے چوہرے چوہرے اس کارکرم میں شامل ہوئے تھے اور آخر اس پورے کارکرم کا ایجنڈا لکش کیا تھا یہ پورا جو کارکرم تھا اس میں تمام جن پرتینی موجود تھے بیدائیت موجود تھے مکہ منتری موجود تھے سواست پنٹری موجود تھے اور تمام جو چھوٹی نکائی ہے نگر نگم کے میئر بھی یہاں پر موجود تھے سواست پر کے تمام ڈاکٹر موجود تھے سواست پر موجود تھے کوشش یہ تھی کہ جو کورونا کچھ کے تیسری لہر کو لے کر کس طرح کی تیاری ہو الگ الگ شیطروں میں خاص کرتے گرامین شیطروں میں اور جو شہری شیطر ہیں اس میں کس طرح کی تیاری ہو کس طرح سے لوگوں کو پہلے سے تیار رکھا جائے تیسری لہر کو لے کر اور سب ہی سے یہ مکہ منتری نے بات کی اور انترا کی یہ کہنا تھا کہ جو تیسری لہر سے پہلے اگر ہم ہندیر پرسنٹ جو ہے ویکسینیشن ہو جاتا ہے سب تیسری لہر کو مات دے سکتے ہیں تو سرکار کی کوشش ابھی بھی یہی ہے تمام جو سی ایم او ہیں سی ایم ایس ہیں ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ سب ہی تک ویکسین پہنچایا جائے اور ہر جو ویکسی ہے راجے کا جو بھی 18 سال سے اوپر کے ویکسی ہیں ان کو ویکسینیٹ کیا جائے دونوں ڈوش دیا جائے سرکار کا یہ لکش ہے کہ سال کے آن تک سب ہی کو ویکسین ویکسینیٹ کر دینا سب کو پوری طرح سے دونوں ٹیکے لگوا دینا یہ سرکار کا لکش ہے بلکل پرابین کمار جوری اگر ہم بات کرے تو اگر نے کہا کہ سندیش بھی دینے کی کوشش کی گئی اس کارکرم کے ذریعے کیونکہ نیتا پرتیپکش بھی ہاں پر لگتار موقع پر موجود تھے انہوں نے بھی دیکھا کس طریقے سے کارکرم کا اوجن کیا جا رہا ہے اور یہ ضروری ہے کہ پکش وپکش مل کر لوگوں کو یہ جواگروپ کرے کہ ہمیں سوارے سے کیسے بچنائے ہمیں کوویڈ سے کیسے بچنائے کیا سادھانی ابرتنی ہیں تو ایک سندیش دینے کی بیجیپی نے پوری طریقے سے ہاں پر کوشش کی ہے بلکل کوشش کی ہے کیونکہ اس میں دل کے باہر ستہ دھاری پارٹی کے بھی دھائیق نہیں تھے بلکہ بپکش کے بھی دھائیق یہاں پر موجود تھے نیتا پرتیپکش خود منس پر موجود تھے موقع منس کے ساتھ منس شیئر کر رہے تھے بلکل ملا کہ میں سے سرکار کی یہی دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کورونا کے لے کر جانپرتینی دی چاہے وہ کسی بھی تل کے ہوں ان کی جانپرتینی دی جو ساموہیک ذمہ داری ہے کہ اس کے لڑا جائے اور جب ہم ایک ساتھ لڑیں گے موقع منس کا یہی کہنا تھا اگر ہم ایک ساتھ ہوں گے جانپرتینی دی آم لوگوں کو ساتھ دونے کی کوشش کریں گے تو ہم اس لڑائی کو بہتر طریقے سے لڑ پائیں گے اور نیتا پرتیپکش نے بھی یہ کہا کہ دیر آئے درست آئے یہ جو کارکرم ہوا یہ پہل ہے سرکار کی طرف سے اسی پہل ہے اور اس طرح کی پہل ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو بچا پائیں جانپرتینیوں کی کوئی مانگ ہے ساتھ میں تو ان کی ہم سن چکیں تو سر ہی کچھ دیکھیں سطح پکش کی بھی دائیک بھی پکش کی بھی دائیک سارے بھی دائیکوں نے اپنی دائیک رکھی کسی طرح سے کام ہونی چاہیے تو کہیں نہ کہیں ایک بہتر پہل آپ اس کو کہہ سکیں ٹھیک ہے بلکھول بہت بہت شکریہ لگتار تمام جانکاری آپ نے دی پرمین آگے بڑھتے ہیں اور لگتار تصویریں میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آخر کس طریقے سے اس پورے کارکرم کائی اوجن کیا گیا تھا اور لگتار لوگ جو ہیں وہاں پر پہنچے تمام بڑے چہرے بھی موقع پر موجود تھے اور ایک سندیش بھی سقراتمک دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ لڑائی شو ہے وہ پورے دیش پر کی ہے سواجک طور پر ہمیں اس سے لڑنا ہے سادہ ہے نشوانہ سرکار پر جم کر بڑھ سی نوکریوں میں ہوئی دھانتلی کولیکرز انہوں نے نشوانہ ساتھنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ بہت کمپنی یوہاں سے وصول رہی ہے پیسہ سرکار چپ ہے سنی جب سے میں نے فوج چھوڑی میں بے روزگار گھوم رہا تھا آج میرے کو انہوں نے روزگار دے دیا ہے میرے کو ایک ریکویسٹ پر ڈیوٹی بل گئی ہے کرنل بن گیا ہے چوکیدار اور میرے کو ملی ہے چمپاوز میں ویمن ویلپیر چائلڈ ڈیوٹی بلپنٹ ڈیپارٹمنٹ جو ادراخنڈ کے اس میں 8,445 روپے کی نوکری اب میں یہ نوکری جب جوئن کروں گا تو میرے کو فائدہ ہو گیا ہے پہلے تو میرے کو پینشن ملتی تھی اب یہ ساڑھے آٹھ ہزار روپے اور مل رہے ہیں میں ادراخنڈ سرکار کو بہت اچھے طریقے سپورٹ کرنا چاہوں گا لیکن سر یہ نوکری کی اس میں سے ملی ہے آپ کو کیا کچھ سے آئے کیوں یہ باتا جا رہا ہے جو کوئی کمپنی ہے وہ پچیس دیار روپے لیتی ہے جس ایشو سے ہم لڑنے آئے تھے آرمی چھوٹ کر کے وہ تھا کہ کیسے ہم ادراخنڈ کو ایک اچھا سا شیپ دے سکے آج میرے کو جرورت ہے اس شیپ کو دینے کے لیے یوہاں کو اپنے ساتھ میں رکھنے کی لیکن پرابلم کیا ہو رہی ہے جن یوہاں کے اندر جانکاری ہونا چاہی ہے جن یوہاں کے اندر موٹیویشن ہونا چاہی ہے آج وہ ڈی موٹیویٹ ہو رکھے ہیں کیونکہ ان کو کئی روجکار کے سادان کئی کسی طریقے کے سادان نہیں مل پاتے ہیں آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ پہلے ایک یوہا فوج میں کرنل بنے تب جا کر کے اسے چوگیزار سکی بھی نوکری تب ہی مل سکتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ نا ایک طریقہ ہے اور میرا بھی مقصد ہے آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ تو ہینے کی چوگیزار کی نوکری لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ واقعی میں سرکات کیس طریقے سے چلا رہی ہے اپنے تن پر کو وہ کہہ رہی ہے کہ کہیں پہ بھی نوکری ڈائریکٹ نہیں کریں گے کیا کرتی ہے آؤٹسورٹ کرتی ہے کسی ایک ایجنسی کو جو ایجنسی من پاور پروائیڈ کرتی ہے میں نے جو اپلائی کرا وہ کرا اس بیسز پہ کہ گورنمنٹ سینٹل گورنمنٹ نے ایک آدیش نکال رکھا ہے اگر کسی کو نوکری پہ رکھا جائے گا تو کچھ پیمانے ہوتے ہیں ان پیمانوں کو چیک کرا جائے گا اور چیک کرنے کے بعد میں اس کے آدھے نوکری پہ رکھا جائے گا جیسے نوکری ہو گئی کسی کی کلر کی کسی کی کمپیوٹر آپریٹر کی کسی کی کاری ٹرائیور کسی کی چوگیدار کی کسی چپڑا سی کی پیون کی اب میں نے جب اپلائی کرا اسے چوری نہیں بولیں گے اسے بولیں گے ڈونیشن اسے ایک ایجنسی ہے اس کے نام پہ ڈونیشن کرا جاتا ہے تو جب ہم نے ڈونیشن دیا پتیس ہزار روپے کا ڈونیشن دیا اس دپارٹمنٹ کا نام ہے اس سنسطہ کا نام ہے لیٹ شریمتی نرمولا سنگ جی سیوہ سمیتی پتیس ہزار کا میرا یہ ٹرانزیکشن ہے جب یہ دیا اس کے بعد میں میرا کول لیٹر آ گیا پال لیٹر کس بیسے پہ آیا میری انٹر کی ایک مارکھیٹ لگی اور اس کے بعد نے میرا کو ایک پال لیٹر مل گیا چمپاوز میں جوائن کرنے کی اب جب میں نے یہ مانگا کہ واقعی میں صحیح کیسے دنی کہ یہ فراد ایجنسی ہے تو انہوں نے دونوں کے دونوں دپارٹمنٹ کو اے سکوئر کمپنی جو ہے اس نے دونوں دپارٹمنٹ کو جو کے سرکاری ہے ایک دلیشن دیرہ دون میں اور ایک چمپاوز میں ان کو میل گھر دیا اور میرے کو کافی بھیج دی اور میرے کو یہ اپوائنٹمنٹ چیٹر دے دیا اب کیا ہوتا ہے یہ جو پیسے ہم نے دیئے پیسے یہ پیسے اس لیے گئے کہ میرے کو نوکری میں نوکری ملے اور یہ جو سنکسہ ہے یہ جو نرملا سنگھن جی سیوہ سمیدی اس کے جو سنکساپک ہیں اور اے سکوئر کمپنی ہیں دونوں کے جو سنکساپک ہیں دونوں ایک ہی آدمی ہیں ان کے پریزیڈنٹ ہیں اچھلی اجے پرتاپ سنگھ میمبر ہیں انوشری برما اور دوسرے میمبر ہیں پرگیا سینہ اگر اس طریقے سے اوپن لی دھندہ چل رہا ہے اگر اس طریقے سے اجے کوڑھیال جیسے آدمی کو جسے سب پہچانتے ہیں اس کے بعد نوکری مل سکتی ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ آج نا اگر سرکار اس طریقے سے ایک طرف تو بول رہی ہے کہ ہم ناوکری دلائیں گے ہم روزگار بڑھائیں گے اور یہ گھوٹالے بنا رہی ہے اور اس کو ترسیب وار آنکھ بند کر کے کر رہی ہے تو میں تو اس تیت کے لئے آج سے یوہوں کے روزگاری کے لئے قسم لیتا ہوں کہ میں ان کا چوکیزار ہوں اور میں ہنڈیڈ پرسنٹ ہر کسی کو پہی نہ کئی روزگار کا جریہ بنانے کا طریقہ بنایا کچھ نہیں ایک انٹر ہم نے باروی کلاس کا اپنا وہ دیا تھا نا انٹر بھی ہوگا اس رسیو میں جرسا ہے کہ ہر ایک لیوکتی کا طریقہ ہوتا کہ درائیور ہوگا تو رائیور ریسنٹ ہونا چاہیے سائیڈ 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 تو کرنا لجے کوٹھیال جو ایکپیرینس لے کے آ رکھا ہے انڈیا ناروی سے اور جو ریزائن کر ملکہ اپنی میچور ریٹائیمنٹ لے کے آ رکھا ہے وہ کیسے کرے گا لڑائی یہ گاندھی گری ہے آس تو میرے کو لگتا ہے کہ گونسا گری ہونا چاہے اگر یہ ہے میرے سروایف کا سوال ہے میری شادی نہیں ہو رہی تو کیا ہو گیا کہ سارے میرے بچے ہیں جو میرے پیچھے کھڑے ہیں جس میں سے دیکھتے ہیں میرے کو انہوں نے قیدارنات بنایا ہے جس کی وجہ سے میں ہیرو ہو رہا ہوں آج میں گاندھی گری کو روں گا میں نے قیدارنات اگر گاندھی گری سے کر رہا ہے تو یہ کام بھی گاندھی سے رو اسی طریقے سے ہو لڑیا سب ایک ہی کمپنی ابھی اس کر کے نام ہے ایسی اپنی آنکھ سرسنگ کمپنی ہے جس میں یوگاں کو سوشل سیری کیا جا رہا ہے یہ تو ایک معاملہ ہے آنگے کیا کرنے آلے ہیں کیونکہ بڑا سوال ہے ہم تو یہ کیس اس کا تھوڑی ہے اس کے بعد ایسے پانچ اور کیس چل رہے ہیں اب ہم سب کے آئیں گے لیکن بیروزگاری پہ تو ہمارا مددہ جو تھا اس کو میری سمجھ میں آئے کہ بیروزگاری کا بہت بڑا کارنٹ تو ہمارا گورننس کا سسٹم ہے میرے کو ایت لگتا تھا کہ شاید یہاں پہ اتنی پاکولیشن ہے اور اس کی بائے سے بیروزگاری ہوگی یا تو الٹا جک کر ہے یا تو کوئی سسٹم بنا کر کے اور وہ لیندین کر کے وہ کرا جاتے ہو تو آج دی بیروزگار ہو جائے گا یہ کہاں سے لائے گا پچیس ہزار روپے دینے کے لیے میں تو چلو ایک پینشن والا آدمی ہوں میں تو دے دیئے پچیس ہزار ہے یہ کہاں سے لے کر کے آئے گا پتہ جارہ کس کا ایک آپ ہی سوال رہے گا اگر سنوائی بھی اندر نہیں آپ تو کہے اندر آپ نے بولا کہ ادھکالیوں کو تمام یہ دوکیمنٹ سکھا ہے اس کے بعد سنوائی نہیں ہے تو آگے کیا ایسا رہے گا اگر اپنے مرنے کا ساوال آجائے گا تو آم ارن انشان بھی بڑی بات نہیں ہے اگر اپنے کو سروائیو کرنے کے لیے تو کہ وہ کوئی اس میں بٹورا ہی نہیں ہو کرا جائے گا آرہ رائیپور بیدان سبا کے ویجو پی ودایق امیش شرما اور فکاوڈ ویلی میں علا کامان سے ملاقات کر واپس ترادون آ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں پچھلے چار سالوں سے اپنے شطر میں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا اور پریشوان کیا جا رہا تھا انہوں نے اپنی ساری باتیں علا کامان کے سامنے رکھ دی ہیں اب فیصلہ علا کامان کے ہاتھوں میں ہیں گور طلب ہے کہ پچھلے دنوں ایک کارکرم میں سواست منطوری کے سامنے ہی امیش شرما اور ویجو پی کے ایک زلہ پنچوہ سدسر کے بیچے سروجنک روپ سے تو تو میں میں ہوا تھا یہ ویڈیو کافی وارل بھی ہوا تھا جانات مطلب اپنے پریوار سے ملنا کوئی ڈی نیچے کر لو یار ملنا کوئی ڈی نیچے کر لو بھائی ڈی نیچے کر لو آپ نے کہا کہ یہ ساکھ کی رنڈی تھی تو کم بھوکس سکایا سے آپ نے کہا اکھیلا نہیں ہوں ان کا جو نیڈے ہوگا میں ان کے ساتھ ہوں ملنا کو بھی میں اپنا درد بتا چکا ہوں اب وہ بھی جو بیٹھ کے نیڈے کریں گے میں اس نیڈے کے ساتھ ہوں آپ کا درد کیا ہے سر آپ جانتے ہو پانچ سر پچھلا چنہوں جب میں لڑا ایک سنگٹھن تب بھی میرے ساتھ نہیں تھا اب باقی چار سال آپ خود ہی دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہیں اور ان کے بعد یہ جو چھے مہینے میں روز بیٹنگ ہوتی میرے خلاف نہیں ہے یہاں پر ہم چلتہ کر رہے ہیں ہمیں ہمارا کرونا مہاماری کرونا مہاماری ہم سے انروب کیا تھا کہ یہاں پر ہم کو بیکسین کم مل رہی ہے تو جتنی بیکسین ہم کو چھے ہیں ہمیں پوری بیکسین مل رہی ہے ہمارا لکش ہے کہ اگلے پندرہ دسمبر تک ہمارا لکش ہمارا لکش ہمارا لکش ہمارا لکش باکش بر اور تمام جگہوں بارش کے بعد کوہرا جو ہے وہ چھایا ہوا ہے الگ الگ شتروں میں جو سرکشا کو لیکر بھی تمام لوگوں تک یہ جانکاری پہنچوائی گئی ہے کہ آخر آپ کو کس طریقے سے سابدانی برتنی ہے اپنے گھروں سے کم باہر نکلنا ہے وشش طور پر دھیان یہ دن آئے کہ جتنے بھی پرورتی شویط رہانی کے پہاڑی علاقے ہیں جو ہائیوے سے ادھر کا رخ بلکل بھی نہیں کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں پوری میں بدلہ ہے موسم کا مجاز تیس بارش سے جن جیون اس تیوست ہو چکا سے ہی ہو رہی ہے بارش تاپمان میں گراوٹ درش کی گئی ہے پوری میں بدلہ ہے موسم کا مجاز تیس بارش اور گھرتے تاپمان کی وجہ سے جن جیون لوگ کا استوست بھی ہوا ہے اگر ہم بات کریں تو موسم تاپمان میں گراوٹ دو درش کی گئی ہے لیکن ہالکی فلکی ٹھنڈ چوئے وہ محسوس کی جوا رہی ہے اور تیس بارش کی وجہ سے جل بھراو کی جو استطیقی ہے وہ بھی دیکھی جوا رہی ہے لوگوں کے اندر یہ بھی غب رہا چوئے کہیں بھوسخلن نہ ہو چوئے جو تمام پرشاستی کردیکاری ان کے طرف سے لوگ کو جوگرک کیا جوہ رہا ہے کہ آپ کو سودانی بھرتنی ہے اور تیس بارش کی وجہ سے لوگ کا جن جیون استوست ہوا ہے کیونکہ لوگ اب اپنے گھروں سے عمومن گھر سے باہر نکلتے ہیں اب وہ تمام چیزیں یہاں پر بھاویت ہو رہی ہیں کیونکہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں تیس بارش ہو رہی ہے موسم وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور ایسے میں لوگ بھی اب گھروں سے باہر نکلنے سے کترا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ بھومی لائف میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے انڈیا نیوز نمسکار موسیقی